سب دوسرا سوال آیا ہے کہ چس کھیلنا اسلام میں کیوں حرام ہے اور ایک نئی گیم ہے آج کل جس میں ہمارا نوجوان ہے پی او بی جی پب جی کے نام سے اس کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی کھیل تماشے کی زندگی نہیں ہے انسان کی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ بنتہا قیمتی ہے اس کو برباد کرنے کا نا اکل کے ہاں کوئی جواز ہو سکتا ہے اور شریعت میں تو ہوئی نہیں سکتا ہے بلکہ بڑے محققی نے لکھا کہ انسان کے لیے چونٹی ایک بہدری نمونہ ہے کہ چونٹی اپنی زندگی کے ایک سیکنڈ میں ضائع نہیں کرتی ہے جب دیکھیں گے چونٹی کسی سرگربی میں ہوتی ہے تو انسان کی زندگی کا کوئی نمہ ضائع نہیں ہونا چاہیے کھیل تماشوں میں زندگی ضائع کرنا اسلامی موقف نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اسلام چونکہ انسان چاہتا ہے کہ خوشی بھی محسوس خوشی پائے اس خوشی پانے کے لیے اسلام نے کھیلوں کی اجازت دی ہے مرس آپ نے اس کے لیے لیمیٹیشن بھی ہے وہ کھیل جن کا فائدہ ہے انسان کی جسم کو ہو وہ کھیل جس کا فائدہ ہے انسان کی دماغ کو ان کھیلوں کی اسلام نے اجازت دی ہے اور وہ کھیل جن کا فائدہ ہے نہ انسان کی جسم کو نہ انسان کے دماغ کو اور صرف وقت برباد کرنا ہے ان کھیلوں کو کھیلنا یعنی زندگی کے وہ وقت برباد کرنا ہے شترنج کھیلنا چس کھیلنا یا تاش کھیلنا یا تاش کھیلنا یا کیرم بورڈ کھیلنا یا اس طرح کے جو ویڈیو گیمیں چل رہی ہیں یا جس گیم کا آپ نے تذکرہ کیا ہے یہ بیٹھ کر کے صرف ڈیجیٹل چلانے ہیں اور انسان اپنے آپ کو اس میں مشغول کر دیتا ہے یہ جتنا وقت اس میں خرچ ہوا نہ ذہن کو کوئی آرام ملا نہ ذہن کو کوئی فائدہ ہوا نہ جسم کو کوئی فائدہ ہوا اس طرح کے کھیلوں کی اسلام اجازت نہیں دیتا اس کے موقع اگر ایک آبنی یہ کہتا ہے کہ جی میں بیٹھ کر چس کھیلوں گا ایک گھنٹہ یا میں ایک گھنٹہ واکنگ کروں گا یا میں ایک گھنٹہ فڈوال کھیلوں گا مجھے بتائیے اسلام کونسی اجازت دے گا اسلام کہے گا فڈوال کھیلو چس مت کھیلو جنکہ فڈوال کھیلے سے کم سے کم آپ کی بارڈی کو تو فائدہ ہوگا اسی طرح سے ایک آبنی کہتا ہے کہ جی میں ایک گھنٹے تک واکنگ کروں گا یا جوگنگ کروں گا یا دوڑ کروں گا وہ مجھے اسلام اجازت دے گا یا میں ایک گھنٹے بیٹھ کر کے کیرم بڑ کھیلوں گا اسلام کہے گا وہ کام کرو کیونکہ کم سے کم اس کا فائدہ تمہاری جسم کو تو ہوگا تم تازہ ہوا پی ہوگے تمہاری بارڈی کو ورزش ہوگی وہ مارے کھیل سارے وہ کھیل جن کھیلوں کا نہ انسان کی جسم کو کوئی فائدہ ہے نہ انسان کی دماغ کو کوئی فائدہ ہے ان کھیلوں کو اسلام ایلاو نہیں کرتا ہے